میرے عزیز عمدتوں اسلام علیکم میرا نام عمر ہے اور آج ہمارے پاس یہ 10th جنریشن کی ٹیوٹا کرولا ایکزیو موجود ہے ریویو کے لیے ہمارے انسٹرگرام بام ویلز کے نام سے آپ ہمیں انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں گر آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کا جو کمیونٹی گروپ ہے ڈکٹوک کی آئی ڈیز ہیں جو بھی ہمارے لیکنسوہ سارے ڈسکرپشن میں دیئے میں آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں یہ گاڑی جو ہے یہ جیپنیز موڈل ہے جیپنیز لوکل موڈل ہے ٹیوٹا کرولا کا دسفین جنریشن کا جس کو ایکزیو کے نام سے جانا جاتا ہے جیپین میں گاڑی کی شکل تھوڑی سی فرق ہے یہ گاڑی جیپین میں دوہزار چھے سے لے کے دوہزار تیرہ تک آئی تھی جبکہ پاکستان میں گاڑی دوہزار راٹ سے دوہزار چودہ کے دوران میں آئی تھی لیکن اس کی شکل تھوڑی سی فرق تھی پاکستان کے اندر تو کافی ساری سیمیلائریٹیز ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کی پاکستان والی گاڑیوں سے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ایک ٹیز ریف کے لیے نکلیں گے دیکھنے کے لیے گاڑی چلنے میں کیسی ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو چوٹا کا چار سلنڈر VVTi انجین ملتا ہے وننز ایڈ ایفی اس انجین کا کورڈ ہے یہ انجین 119 ہرس پار اور 141 نوٹن میٹر ٹاک جنریٹ کرتا ہے یہ پاندرہ سو سیسی انجین ہے اور اس انجین کے ساتھ آپ کو سیویٹی ٹرانسمیشن ملتی ہے اس کے بعد آپ کو وہ لوکل والی جو ہماری گاڑی چیز میں عطا ترانسمیشن or 350 km ا Recommendation 2��� آرابیں اچھے اچھیک سنگل لائٹ دیا ہوا ہے جو کہ ایک ہی سنگل لائٹ ہے پاکستان والی گاڑی کے اندر آپ پر ڈبل لائٹ سٹینڈر آتی تھی اس کے اندر جو ہے جو ہے لوڈڈ مالس کے اندر ڈبل ہے اور ویسے سنگل آتی ہے نیچے بمپر میں فاغ لائٹ کی جگہ ضرور دی بھی ہے لیکن اس میں فاغ لائٹ آپ کے پاس آتی نہیں ہے ریڈیٹر گریل آپ کی آجتی ہے کروم کی اور بیچ میں یہ جو ایک کرولا کا منوگرام کی جگہ آ جاتی ہے یہ ٹیوٹا کا سٹینڈر مونوگرام نہیں ہے جیسے جیپین کے اندر ہر گاڑی کے ساتھ کو ایک ڈیفرنڈ مونوگرام کو یوز کرتے ہیں تو کرولا کے لیے یہ والا منوگرام یوز ہوا ہے اور یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس اس گاڑی کے اندر نمبر پلیٹ کی جگہ آ جاتی ہے ہم گاڑی کے سائیڈ پروفائل پہ اگر آکے پوری گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ دروازے جو آپ کے ہیں سارا کچھ لوکل گاڑی کے ساتھ سیم آ رہا ہے البتہ اس کے اندر جو ایک چیزیں جو ٹائر ہیں وہ پندرہ انچ کے آپ کو ملتے ہیں سٹیل ریمز کے ساتھ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جو گاڑی کے انڈیکیٹر کی ائر پلیسمنٹ وہ لوکل گاڑی کے اندر آپ کا جو انڈیکیٹر تھا وہ آپ کو یہاں پہ میررز میں ملتا تھا اس گاڑی کے اندر کیا کہ اس ٹینڈڈ والی گاڑی آپ کو یہاں پہ ملتا ہے البتہ جو اس کے اندر لوڈڈ والی گاڑی انہوں میں بھی میررز کے اندر ہی آتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں سائیڈوں کے جو پوری پروفائل دیکھتے ہیں آپ کو لوگل گاڑی سے کافی سمیلر پروفائل ہے البتہ ایک جو چیز ہے جو اس کے شیشے ہیں اللہ دو لوگ ری سمیلر ٹو لیکن یہ آپ کے انٹرچینجیبل نہیں ہے کہ یہ شیشہ لوگل گاڑی میں یا لوگل گاڑی کا شیشہ اس گاڑی میں دال نہیں سکتے ہیں یہ میں پھرائے کر چکا ہوں ہم گاڑی کے جب پیچھے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ کرولا کا sticker اور ایکسیو کا ایسیو کا ایسیو مل جاتے ہیں جو اس کے تیل لائٹ اکر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تھوڑے سے چھوٹے سائز کی اس کے تیل لائٹ ہے جو آپ کے جو جیفنیز گاڑی ہے جو لوگل گاڑی میں آپ کو نیچے ریفیکٹر بھی ملے تھے جو اس گاڑی میں نہیں ہے تیوٹا کا ایمبلیم آجاتا ہے ایکس جو اس گاڑی کا ویرینٹ ہے وہ یہاں آجاتا ہے آپ کے پاس یہ نور پیٹ آجاتی ہے ریویس کامرا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہائی مل شاپ لین بھی آتے ہیں آپ گاڑی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کے لی آؤٹ دیکھتے ہیں تو لی آؤٹ تو پورے کا پورا وہی ہے جو آپ کی لوکل والی گاڑی کے بات ایٹھ سیم ٹائم کافی جیزیں فرق بھی ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم یہاں آجائیں تو اس گاڑی کے اندر آپ کو چاروں جو شیشے ہیں وہ آل آٹو ہیں مطلب جیسے آپ کو ڈائیور ہوتا ہے آپ کو اتارے ہیں اور چھوڑ دیں وہ خودی پورا شیشہ اترتے اس کے چاروں شیشے اسی طرح ہیں کہ آپ چڑھائیں اور اتاریں ایک جیسے اترتے اور چڑھتے ہیں پھر آبا یہاں پہ سیٹ میں ہائیٹ ایڈجسمنٹ آ جاتی ہے سیٹ کے آپ اگر فیبرک کی بات کرتے ہیں تو لوکل گاڑی سے کافی بہتر فیبرک ہے سٹیرنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو سٹیرنگ اس کے اندر آتا ہے یہ فور سپوک سٹیرنگ ہے جو آپ کی ایلٹس میں لوکل ہی آیا تھا سادے ویرینٹس میں ہمارے پاس یہاں پہ تیران سو کے اندر یہاں پہ سولان سو میں تھری سپوک سٹیرنگ آتا تھا جو ڈاؤر بیک پہ اگر ہم آ جائیں تو لوکل گاڑی میں آپ کے پاس ایک سلائے تک کے اندر آل پی امیٹر آتا تھا اس گاڑی کے اندر آپ کے پاس حالانکہ اس میں کافی چیزیں لوڈڈ ہیں بہت آل پی امیٹر اس گاڑی میں نہیں آتا ہے اب اگر ہم اس کو شارٹ کریں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ تو ٹائم آ رہے ہیں آڈومیٹر اور یہ میرے خیال صاحبہ گاڑی ہی سیٹ کرنے کا ہے اور اس طرف اگر آپ آ جائیں تو ٹرپ اے ہے ٹرپ بی ہے اور آڈومیٹر ہے اچھا لوکل گاڑی کے اندر آپ پہ رینج وغیرہ کافی سے رسطہ سے ایکسٹر چیزیں آتی تھیں سینٹر میں آپ آ جائیں بہت کل لوکل گاڑی والا آپ کا پینل ہے پہر نیوگیشن لگاو ہے اے سی کا کنٹرولز یہ جو پیسنجر سیٹ بیلٹ کی وارننگ ہے یہ لوکل گاڑی میں آپ پہ نہیں آتی تھی یہاں پہ آپ پہ ایکسٹر لائٹر گیر دونوں کا فولڈرز یہ ہنڈر پرسنٹ جیسے آپ کو لوکل گاڑی کا جو لے آؤٹ ہے اسی طرح سے اس گاڑی کے اندر بھی آتا ہے یہاں بھی اگر آپ آ کے دیکھتے ہیں تو ایک اور ڈبل گلوز کمپارٹمنٹ جو آپ کے ہیں یہ آپ کے لوکل گاڑی کے اندر نہیں اسی طرح آتے ہیں جساں لوکل گاڑی میں اوپر آپ آجنے تو اس میں سنوائزر کے اندر آپ کو میررز البت تھا اس والے ویرینٹ میں نہیں ملتے ہیں اور جب پیچھے ہم گاڑی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر اسی طرح تین ہیڈریس آتے ہیں سیٹوں کی جیومیٹری اگرے جائے وہ بیٹھنے میں سارا کچھ اسی طرح ہیں جس طرح آپ کی لوکل گاڑی کا آتا ہے جو فرق ہے اس گاڑی کے اندر آپ کو آم ریسٹ نہیں آتا سینٹر کا وہ لوکل میں ایکس ایلائے میں نہیں آتا ہے جی ایلائے میں اب آپ کو ملتا تھا اس گاڑی کے اندر آپ کو آم ریسٹ نہیں آتا ہے باقی اگر آپ دروازوں اگرہ کے جو ڈور ہینڈلز اگرہ سب دیکھیں تو لوکل گاڑی والا سیم بو ہی ڈیزائن ہے تو یہ اس گاڑی کی تمام طرح خصوصیات تھی اب اس کو ٹیسڈریک کے لئے لیکن نکلتے ہیں دیکھنے کے لئے یہ گاڑی چلنے میں کیسی ہے تو اب میں یہ ایکسیو چلا رہا ہوں جو گاڑی کے اندر بیٹھتی ہے سب سے پہلی آپ کو ایک چیز فیل ہوتی ہے وہ ہے اس کا کمفرٹ وہ آپ کی لوکل گاڑی کے مقابلے میں بہت ہی بہتر کمفرٹ ہے اس گاڑی کا اور جو ڈرائیف کی سمودنس ہے وہ بھی آپ کو لوکل گاڑی کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ یہ گاڑی آپ کو سمودھ فیل ہوتی ہے پرائیس پوئنٹ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لوکل گاڑی اور اس گاڑی کے اندر پرائیسز میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے مور رلیس سیمیلر پرائیسز کے اوپر آپ کو یہ گاڑیاں ملتی ہیں اور چونکہ سی ویٹی ٹرانسمیشن ہے تو گیر کی شفٹنگ بھی اور زیادہ سمودھ ہے اس گاڑی کے اندر لوکل والی گاڑی کے مقابلے میں چونکہ گاڑی سوٹ فورڈی نائن تھاؤزنڈ ڈرائیون گاڑی ہے تو میں چلا رہا ہوں اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک نئی جیسی کوئی گاڑی چلا رہا ہوں ماشاءاللہ گاڑی جس طرح سے مینٹین ہوئی بھی ہے جس طرح سے اس کی ڈرائیویس ہوگا دے رہی ہے کہ کافی مجھے مطلب ایک مزیدار کمفرٹیبل قسم کی ڈرائیویس گاڑی کے اندرہ آ رہی ہے پندرہ سو گاڑی ہے تو اس کے اندرہ ایکسیلیریشن بھی آپ کو کافی مناسب مل رہی ہے اس کو آپ لوکل والی اٹھارہ سو گاڑی کے ساتھ تو کمپیر نہیں کر سکتے جو لوکل میں اٹھارہ سو آلی آئی تھی اس کے لیے جیپین میں آتی تھی اٹھارہ سو ویالا ویریانٹ جس کو لگزیل کے نام سے کہا جاتے ہیں وہ بسیگلی ٹاپ آف دلائن ویریانٹ آتا ہے جیپنیز گاڑی کے اندر جو اسی ایکسی ایکسیو کے باڈی سٹائل کے اندر وہ بسید سب سے زیادہ کمفرٹ وائز اگر آپ دیکھیں ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو فیچر کے اندر یا پاور کے اندر وہ ٹاپ آف دلائن ویریانٹ آتا ہے یہ والا جو ویریانٹ ہے پندرہ سو سی سی کے حساب سے اور اس کے اندر تیرہ سو والی بھی آئی ہے گاڑی تیرہ سو اگین ای وڈ لائک تو ازیوم کہ وہ تھوڑی آپ کو اندر پاور فیل ہوتی ہے گاڑی ابتہ یہ جو گاڑی ہے اس کے اندر آپ کو دیسٹن پاور آؤٹپٹ مل رہا ہے اور اس کے اگر آپ فیول ایوریج جو پر بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً ایسی کے ساتھ شہر کے اندر بارہ تیرہ کی آفریج ایوریج دے رہی ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی لوکل والی تیرہ سو تو اتنی آفریج آپ کو دیتی ہے لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ کو لوکل والی سو جو آٹو گاڑی ہے وہ اتنی آفریج دے گی تو لوکل والی آٹ نو سے اوپر کی آفریج نہیں دیتی جو سولہ سو آٹو والی گاڑی ہے اگین اس کی ایک بات بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چارج پوٹ گاڑی فیول اکانومی آپ کو بہتر دے دیتی ہے ری سیل وغیرہ میں اگر میرے پاس آپشن ہو لوکل گاڑی ورسیس دس ون اور مجھے دونوں گاڑی سمیلر کنڈیشن میں مل رہی ہیں تو آئی وڈ گو فور دس کار آن اینی ڈی آئی وڈنٹ کنسیڈر دہ لوکل کار بکاوز اس میں آپ کو ایک بیلڈ کالیٹی ڈرائیونگ پلیش ہے کمفرٹ ہر چیز لوکل گاڑی سے بہتر ملتی ہے اور یہ گاڑی جیسے جی میں چلا رہے ہیں دوہزار سات موڈل کی گاڑی ہے دوہزار بارہوں سے پاکستان میں چل رہی ہے تو اگر آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو it is a very decent option تو یہ ہمارا ریویو تھا اس چوٹا کرول ایکزیو کا آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے اپنا اور اپنے گروہوں کو خیال رکھیں اگلی دفعہ لئے اللہ حافظ موسیقی